یہ ایک بات زہر نشین کر لیں یہ جو بٹر ہے نا ہیزرڈ کا یہ تندور میں روٹیاں لینے کے لیے نہیں ہے اگر لیفٹ پہ آپ کو پارکنگ مل گئی ہے تو یہ دبانے کا مطلب ہے کہ اب میں یہاں لگاؤں گا اس کی بیٹھانا گزا دو گاڑی اور پھر ہورن مجھاؤ کے ہٹو ہٹو چاہے تین لینز ہوتی ہیں نا فاس لین مڈل لین لیفٹ لین تو یہ فاس لین جو ہوتی ہیں نا اس میں خالی اوور ٹیک کر کے پھر واپس اس پہ آنا ہوتا ہے اس پہ بسے رہا نہیں کرنا ہوتا بوری اب اس سے ڈال گیا اپنا سوزو کی اپنا رشکہ لے کے اسی پہ ہی چڑے میں اس سے ہٹنا ہوتا ہے ہمیشہ یہاں رہنا ہوتا گاڑی چلاتے ہوئے اتنا گیپ رکھیں کہ آپ کو اگلی گاڑی کے پیچھے کے ٹائر نظر ہیں ٹھیک ہے نا نمبر پلیٹوں نے لپٹم جپ کی چپ کم چپ کی نہیں کرنی ہوتی یہ نیشنل بینک کی لائن نہیں ہے جہاں پہ بل برانے جاؤ تو سب ٹیکے لے رہے ہوتے ہیں مشین ہے لگ سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے اتنا گیپ رکھ کے چلائیں یہ آپ کی گاڑی ہے یہ آگے گاڑی ہے اگر اس نے ریورس ہو کے یوں گھوم کے جانا ہے تو آپ نے ادھر ہی رک جانا ہے اس کی ٹوئی میں گز کے یوں 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 نہیں کرنا ہے ادھر ہی کھڑے رہو وہ آرام سے جب چلا جائے گا تو آرام سے نکل جاؤ ٹینشن کی کوئی بات ہی دو منٹ صبر کر لو آگے اس ملک میں کوئی انڈیکیٹر یوز نہیں کرتا ہے جو تھوڑے بہت کرتے ہیں تو اگر یہ انڈیکیٹر دے رہے ہیں کہ اس کو یہاں آنا ہے تو اس کو آنے دے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انڈیکیٹر دیا تو آپ نے یوں بھاگا کے یہاں گز جانا ہے کوئی ریسنگ نہیں ہو رہی کوئی پرائز نہیں ہے آخر میں صبر اکثر گلی میں آپ یوں گاڑی یوں سیدھی کر کے یوں کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اسٹیج پر ہوتے ہیں تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں یہاں سے گز جاؤں میں اس کی ٹوئی سے اور میں نے فوراں وڑ جاؤں میں نے گھر جا کے بم منانے پتہ نہیں کیا کرنے تو سیکنڈ کا صبر نہیں اس کو جانے دے بھائی پھر نکل جانا تو اب جیسے یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اس میں آلڈری ٹرافک ہے تو جب ٹرافک ہے نا تو آپ کو ادھر ہی مرو ٹھیک ہے نا ایسے گز کے خراب نہ کرو ٹھیک ہے جب یہ چلا جائے نا جب رائٹ سائیڈ آپ کی خالی ہو جائے تو پھر آپ اس میں مرچ ہو کے آپ اپنی ڈسپنیشن پہ نکل جائیں یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے یہ تین لینز ہیں اگر تو آپ نے لیفٹ جانا ہے تو لیفٹ پہ ہی رکھیں اور یوں نکل جائیں اگر آپ کو سیدھا جانا ہے یا سیدھے ہاتھ پہ جانا ہے یا گھوم کے یوں ٹرڈ لینا ہے تو میڈل والی میں رکھیں اور جگہ جگہ جا کے اپنے انڈکیٹر چیرنج کرتے ہیں جہاں مردنا ہے وہاں سے نکل جائیں اور یہ اگر غلط آگئے تو یوں کر کے نہیں دیکھیں بھائی اچھے ملکوں میں ڈرائیونگ سکولز ہوتے ہیں ایک ہی سبق پڑھتے ہیں تو وہ ویل کورڈینیٹر ہوتے ہیں ڈرائیور ایک دوسرے کی لینگویج سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آ رہا ہوتا وہ کیا چاہ رہا ہے ہمارے ہاں بچے کی ڈوریمون جیسی موچھیں نکلتی ہیں اس کو بھائی پکڑھا جاتے ہیں وہ دھائی روٹی خریدتے خریدتے سی ویو پہ آ جاتا ہے سڑکوں کی ماں بہنے کرتے ہیں بھائی تعلیم اور سسٹم کی مثال کیمے کی مشین اور گوش کی طرح ہوتی ہے آپ جتنی مشینیں بدل لو جب گوشت ہی سور کا ڈالے گا تو کیمہ بھی سور کا نکلے گا مشینیں نہیں گوشت بدلو